مارچ کے شرکہ سے خطاب کریں اپنے گھتگو کو ایک سعادت سمجھتا ہوں میں ان تمام لوگوں کو کبارک بات دیتا ہوں جو اسطنبول میں تہران میں کابل میں قاہرہ میں لندن میں واشنٹن میں یمن میں اور دنیا بر میں آج ساری انسانیت بازمیر انسان فلسطینیوں کے حق میں کلا ہے اس لئے کہ اہل پلسطین حق پر ہے آج پاکستان کے لوگوں نے ثابت کیا کہ ہمارا مرنہ اور جینہ یہ فلسطین کے لئے ہے مسجد اقصاد کے لئے ہے فلسطینی عوام کے لئے ہے اور میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری امت کے یہ بیداری اس ملت کے یہ بیداری اور یہ جذبہ اس طوبان کے آگے نہ اسرائیل تہر سکتا ہے نہ اسرائیل کا سرپرس امریکہ تہر سکتا ہے اور ان دونوں کا وئی حشر ہوگا جو افغانستان میں نیٹو اور روسیہ پوچھ کا ہوا تھا ان دونوں کی شکست یقینی ہے میرے بھائیو خالد مشل صاحب فلسطین کے لیڈرز کے ساتھ رابطہ ہوا اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے ایک بہن کا شعور شہید ہوا ہم نے تذیب کی اس نے ہمیں اصلا دیا کہ خالد بھائیو پریشان نہیں ہوا میرے ایک اور جوان بیٹا موجود ہے آپ کا مورتہ خالی نہیں رہے گا اور جب اس کا بیٹا بھی شہید ہوا تو پھر اس بہن نے پھول کی کہ خالد بھائی میرے ایک شیر خوار بیٹا بھی موجود ہے میں اس کو کلا رہا ہوں کلا رہا ہوں کہ جلدی جوان ہو جائے اور اسی مورچے میں آپ کے ساتھ شریع ہو جائے جہاں اس کا باپ شہید ہوا جہاں اس کا بھائی شہید ہوا آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسی قوم جہاں کی ماں اپنی دودھ میں بچوں کو شہادت کا درس دیتی ہے جہاں کے والدین شہادت اور شوق شہادت کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے اگر ساری دنیا بھی ایک ہو جائے ایسی قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتی میرے دوستوں میرے بھائیوں سولہ مہینوں سے سولہ سالوں سے غزہ کا معاصرہ ہے ہر دن اس پر کوئی نہ کوئی بمباری ہوتا ہے اور اس بمباری کے نتیجے میں ہزاروں بھدرگ ہزاروں مائے ہزاروں بیٹیاں ہزاروں موجوان شہید ہو گئے مساجد شہید ہو گئے لیکن ہمارے مسلمان و کمران تس سے مس نہیں ہوتے بیدار نہیں ہوتے کچھ مضمتی بیانات جاری کرتے ہیں کچھ ایک دوسری کو ٹلیپون کر جاتے ہیں اور پھر ایک اور سانہے کا انتظار کرتے ہیں یہ تو مسلمان کا خون ہے جو انہوں نے مسئلہ پلسطین کو زندہ رکھا ہے یہ تو غزہ کے مظلوم عوام ہیں جنہوں نے مسجد اقصہ کی حفاظت کا جندہ اٹھایا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ مجاہدین ہماری عزت ہے یہ مجاہدین ہمارا علم ہے یہ مجاہدین ہمارا روشن مستقبل ہے میرے بھائیوں اقوام متحدہ نے ایک ہزار بار پلسطین کے حق میں قرارداد منظور کیے ہیں لیکن یہ قرارداد یہ مضمتی بیانات اگر اس کی پیچھے جہاد نہ ہو اگر اس کی پیچھے شوک شہادت نہ ہو اگر اس کی پیچھے دشمن پر حملہ نہ ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ساتھ اکتوبر کو مجبور ہو کر ہمارے بھائیوں نے موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر ڈیڈسنوں پر بیٹھ کر اور رکسوں پر بیٹھ کر انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا اور حملہ کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں اسرائیل ناقابل تحصیل نہیں ہے لوگوں ایمان اصل طاقت ہے لوہا طاقت نہیں ہے ٹکنالوجی طاقت نہیں ہے امریکی بحری بیڑا طاقت نہیں ہے طاقت کل بھی اسلام اور آج بھی اسلام کل بھی اللہ کا وعدہ کہ کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرہ چوٹے گروپ بھی اللہ پر ایمان کے ساتھ بڑے بڑے گروپوں پر غالب آتے ہیں اور آج ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح نوجوانوں نے غلیل اٹھا کر ٹینکوں کا مقابلہ کیا پتھر اٹھا کر اسرائیلی اپواج کا مقابلہ کیا لیکن یہی امریکہ ہے کہ غلیل کو بھی اور پتھر سے لنے والوں کو بھی یہ دشت کر کہتے ہیں اور ان کی لاشوں پر ٹینک چڑھانے والوں کو اور ان کے سینوں کو ٹپوں سے چلنی والوں کو مظلوم سمجھتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ اسرائیل جب ہمارے بینوں پر تشدد کرتے ہیں تو ان کو پیٹوں پر مارتے ہیں پیٹ پر لاتے مارک مار کر مکہ مار مار کر یہی پیغام دیتے ہیں اتنا مارو کہ کل کوئی اور فلسطینی بچہ پیدا نہ کرے لیکن آج وہ ماں وہ بینے وہ بیٹیا اپنے بچوں کے انکوں میں سرمہ لگا کر شہادت کیلئے رسخت کرتے ہیں میرے دوستوں میں اعتراب کرتا ہوں کہ فلسطین کے مجاہدین نے مسجد اقصہ کی تحبس کا حق ادا کیا کل کے بارے میں اللہ جانتا ہے لیکن وہ سرخرو ہے جنت اس کے انتدار میں ہے امت اس پر پخر کرتی ہے سلاودین ایوبی کے تاریخ کو زندہ کیا اس نے حضرت عمر کے وراست کا حق ادا کیا اور اب ہماری باری ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں آج کے اس عدمی شان جل سیام کے دریئے میں عالمی اسلام کی حکم رانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس دن کا انتدار نہ کرے کہ جب غزہ ملبے کا ڈیر بن جائے اس دن کا انتدار نہ کرے جب غزہ لاشوں کے ڈیر بن جائے جب وہاں زندگی کے آخری رمک ختم ہو جائے جب وہاں بچوں کے آخری ہچکی خاموش ہو جائے تو پھر آپ ماتم بھی کرے تو کیا پیدا مزمت بھی کرے تو کیا پیدا اس لیے غزہ کو بچانے کا آج وقت ہے میں پریشیئے اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تمام تعلقات اور مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا میں شاباش دیتا ہوں کہ ایران اور سعودی عرب نے آپس میں رابط شروع کیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دمبج سے بھی زیادہ طاقتور امت کا اتحاد ہے اور اس وقت فلسطین کو بچانے کے لیے اگر اکمرانوں نے اتحاد نہیں کیا سالسی غیر جانب داری اور خموشی اختیار کی تو ہم یہی سمجھیں گے کہ انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا انہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا میں اپنے ملک وزیر اعظم سے بھی کہوں گا کہ چینہ جانے کا وقت نہیں ہے حمد ہے تو بیت المقدس جانے کا وقت ہے مسجد اقصہ کی طرف بجنے کا وقت ہے میں پاکستان کے آرمی چیپ سے بھی کہتا ہوں کہ جنابِ آرمی چیپ ساتھ وقت آیا ہے کہ ثابت کرے کہ پاکستان یہ پچیس کروڑ مسلمانوں کا عالمی اسلام کا ایک نمائندہ پاکستان ہے میں جرنل آسم منیر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عزت کا وقت ہے اور زلت کی موت سے عزت کی موت زلت کی زندگی سے بدر جاہا بہتر ہے آرمی چیپ صاحب نعرہ بن جاؤ آرمی چیپ صاحب نظریہ بن جاؤ آرمی چیپ صاحب صلاح الدین ایوب پہ بن جاؤ آرمی چیپ صاحب محمودِ غشنوی بن جاؤ اس وقت آپ نے قدم اٹھایا بیت المقدس کی آزادی کی طرف میں یقین دلاتا ہوں پاکستان نہیں دو عرب مسلمان آپ کے ساتھ ہوں گے اس لئے کہ میری امت کو اس وقت ایک صلاح الدین ایوبی کی زورت ہے میری قوم کو اس وقت ایک غشنوی کی زورت ہے میری قوم کو اس وقت ایک ابن قاسم کی زورت ہے مجھے اس ملک میں کچھ لوگ معیشت کے بارے میں درس دے رہے ہیں کہ ہماری معیشت اس وقت خراب ہے ہمیں معیشت کو بہتر بنانے پر توجہ دینا چاہیے میں ان سے بھی کہتا ہوں افغانوں نے جہاد کیا افغانوں نے امریکہ کے خلاف بغاوت کی امریکہ نے ان پر ہداروں تن بارود پرسائے لیکن انجام کیا ہوا امریکہ کو شکست ہوئی اور آج ایک سال میں افغانستان کی کرنسی پاکستان کی کرنسی سے تین گنہ بہتر ہے ان کی معیشت پاکستان کے معیشت سے کئی گنہ بہتر ہے رزق کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے خوشالی کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کا وعدہ ہے فَلْيَا بُزُرَبَّ حَازَ الْبَيْتِ اَلَّذِي اَمَهُمْ مِن جُوع وَآَمَنَهُمْ مِن خَوْف رب دے کعبہ کی بندگی اخیار کرو جو بھوک میں کانہ کہلاتا ہے اور خوف میں امن دیتا ہے میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہتا ہوں اللہ پر اعتماد کرو اور عالمی اسلام کو یہاں بلالو میں پاکستان کی حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ وقت آئینِ بَوْرْوَرْ بینکِ غلامی کا اس کو خوشال کرنے کا ان کے کہنے پر قیمتیں بڑھانے کا وقت نہیں ہے یہ قوم اپنے پیٹ پر پتر باننے کے لیے تیار ہے لیکن بڑھو مسجد اقصہ کی حفاظت کے لیے میں ٹھیک بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں میں نتی صاحب ٹھیک بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں باقر صاحب کیا خیال ہے ٹھیک بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں لوگوں آپ سے میں پوچھ رہا چاہتا ہوں کہ پیٹ پر پتر باننے کے لیے تیار ہے کے نہیں ہے قربانی دینے کے لیے تیار ہے کے نہیں ہے جانوں کو نچاور کرنے کے لیے تیار ہے کے نہیں ہے بیت المقدس کی طرف جانے کے لیے تیار ہے کے نہیں ہے ہم وہی لوگ ہیں کراچی میں ازرائیلی جاریت کے خلاف جماعت اسلامی کا فلسطین مارچ امیر جماعت اسلامی سراج الحق شرکہ سے خطاب کر رہے ہیں